ہلو دوستو جی کوچنگ میں آپ کا سواگت ہے آج ہم لوگ جی کوچنگ میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں پڑھنے جا رہے ہیں سپیشل رولز کس کے جب آر بی میں اوبجیکٹ نہیں ہے تو آر ایس کے یو یور کو ہم کیسے بدلیں ہمیں خوب پتہ ہے کہ یو یور کو آر بی کے اوبجیکٹ سے بدلتے ہیں لیکن جب آر بی میں اوبجیکٹ نہیں ہے تو پھر آر ایس کے یو یور کو کیسے بدلنا ہے یہ ہمیں پڑھنے کے لیے اس کے نیم کو یہاں پر دیکھنا پڑے گا اس سے پہلے جو لوگ چینل پر نئے ہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سیری کمنٹ کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کریں اور جو نیڈ ہو اس کو بھی کمنٹ میں لکھیں تاکہ اس پر ویڈیو بنا جا سکے چلیے شروع کرتے ہیں رول نمبر ون جب آر بی کا اوبجیکٹ گائب ہو اور آر ایس میں یو یور یور سیلف میں سے کوئی ایک یا دو ہوں تب اپنی اور سے آر بی کا اوبجیکٹ مان کر یو یور میں بدلاؤ کرتے ہیں چلو بات کو سمجھنا دھیان سے یہاں پر اپنی اور سے آر بی کا اوبجیکٹ مان رہے ہیں کیسے مانیں گے یہ ہمیں اس کے رول سے معلوم پڑے گا ایک بات ضرور یاد رکھیں ایسے سینٹینسز میں اگر سیڈ آئے گا تو اس کو ہم ٹولڈ میں بدلیں گے کہیں بھی آئے ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اس میں رول نمبر اے دیکھتے ہیں رول نمبر اے ہم سے کیا کہہ رہا ہے رول نمبر اے کہہ رہا ہے ہم سے یادی آر بی کا سبجیکٹ فرشٹ پرسن یعنی آئی یا وی میں ہو فرشٹ پرسن تو آپ کو پتا ہے بات کا کہنے والا اب آر بی کا سبجیکٹ اگر فرشٹ پرسن ہو سبجیکٹ فرشٹ پرسن یعنی یہاں پر آئی سیڈ میں آپ دیکھیں یہاں پر آئی آیا وی سیڈ میں یہاں پر آیا وی یہ فرش پرسن کی پروناؤن ہے یہ فرش پرسن ہو آیا وی ہو تو پھر آپ کیا کریں گے اپنی اور سے اوبجیکٹ ایک بچن کے لیے ہم یا ہر مان سکتے ہیں کب جب ہمیں یو چینج کرنا ہو یہ دیکھو سینٹنس میں یو آیا ہے یہ چینج ہوگا کس سے آر وی کے اوبجیکٹ سے مگر یہاں پر اوبجیکٹ نہیں ہے یہاں پر اوبجیکٹ نہیں ہے تو ہمیں یہاں پر اپنی اور سے یا تو ہم مانیں گے یا پھر ہر مانیں گے اگر سینٹنس سے یہ معلوم پڑھ رہا ہے کہ لڑکا ہے تو ہم مان لو اور لڑکی ہے تو ہر مان لو یا پھر نہیں معلوم پڑھ رہا ہے تو بھی ہم اپنی اور سے یا تو ہم مان سکتے ہیں یا ہر مان سکتے ہیں دونوں چلیں گے تو دیکھیں سینٹنس کیاں ہو جائے گا I said you look to be a thief میں نے کہا تم چور دکھائی دیتے ہو یہاں پر سینٹنس میں کیا بنا I told یہ said کو ابھی اوپر سمجھاتا ہم نے کہ said کو told مان کر ہی چلنا پڑے گا I told اور یہاں پر him رکھا گیا I told him میں نے اس سے کہا یہ اپنی اور سے رکھا گیا کہہ that he یہ اور سے ہم رکھیں یہاں پر her یا پھر him دونوں ہی رکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایک رکھنا ہے لیکن یہ دو طریقے سے یہاں پر سینٹنس کو بنایا ہے دیکھیں کہ ابنا سینٹنس we told her جیسا کی اوپر بتایا تھا کہ set کو ہمیں told میں بدلنا ہے we told her that she was driving her car یہاں پر کیا کیا اور اگر یہاں پر ہر کی وجہ ہے ہم ہم رکھنے تو we told him that he یہاں پر you جو ہے وہ he میں بدل گیا our was میں بدل گیا our driving اور یہ his میں بدل گیا your car تو بات سمجھ میں آئی کہ اگر سینٹنس میں ہم اپنی اور سے our بھی اگر یہاں پر female رکھیں گے یعنی ہر رکھیں گے تو you کو she میں اور your کو ہر میں بدلیں گے اور male رکھیں گے یعنی him رکھیں گے تو you کو he میں اور your کو his میں بدلیں گے تو کوئی بھی یہاں پر رکھ سکتے ہیں یہ سینٹنس دونوں کے لیے بلکل صحیح چلے گا اب یہ اگلا سینٹنس دیکھتے ہیں یہ direct کا سینٹنس ہے i said یہاں پر بھی first person کا subject ہے i said یہاں پر بھی rbic object نہیں ہے i gave you میں نے تمہیں دی تھی your book تمہاری کتاب yesterday کل میں نے کل تمہاری کتاب دی تھی دیکھتے ہیں سینٹنس میں i told him یہاں پہلی بار میں him رکھا اور دوسری بار میں یہاں پر ہر رکھا تو کسی بھی ایک کو ہم یا تو him کو یا ہر کو رکھ سکتے ہیں جبکی subject i یا وی میں ہو تو یہ بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں چلیئے دیکھتے ہیں him کی ویے سے you کو him میں اور your کو his میں بدلا یہاں پر him کیوں نہیں بدلا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر i subject ہے اور you object ہے اور object کو جیسا object him ہے تو him میں رکھیں گے اور her ہے تو پھر her میں رکھیں گے تو sentence بنا i told him that i had given him his book the previous day اور یہ کیا بنا i told her یہاں پہ her رکھائے گیا that i had given her her book the previous day تو بات سمجھ میں آئی ہوگی him کی وجہ سے him اور his میں بدلا you your کو اور her کی وجہ سے her اور her میں بدلا you your یہ اگلا rule r b اس rule میں دیکھتے ہیں یدی r v کا subject first person یعنی i یا v ہو تو اپنی اور سے object them بھی مان سکتے ہیں مگر کب تب مان سکتے ہیں جب r s کے you میں بہو وچن کا بھاؤ ہو ابھی جو ہم نے پیشے him اور her میں بدلا تھا تو یہ ایک وچن کی لئے تھا اب یہ اگر ہم لوگ اس کو them میں بدل جا رہے ہیں تو یہ بہو وچن کا بھاؤ sentence کو دیکھ کر سمجھ میں آئے گا چلی sentence دیکھتے ہیں we said you are good boys تم اچھے لڑکے ہو آپ اس کو دیکھیں boys boys اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر plural یعنی بہو وچن کا بھاؤ ہے اس کی وجہ سے اور you کی وجہ سے ہمیں یہاں پر rv کا object them ماننا پڑے گا we told them that اور you کو ہم them کی وچن دیں گی they were good boys تو بہو وچن ہے تو him اور حرد کی بجائے پھر ہمیں them ماننا پڑے گا چلی اگلا sentence دیکھتے ہیں i said you are liberious workers دیکھیں workers کے اندر بہو وچن کا بھاؤ ہے تو یہ you ہونے کی ویسے پھر ہمیں یہاں پر rv کا object them ماننا پڑے گا اور them کو مان کر you کو they میں بدلیں گے i told them that they were liberious workers تو بات سمجھ میں آئے ہوگی ایک بچہ ہیں تو him یا ہر رکھیں گے اور بہو بچہ ہیں تو them رکھیں گے چلی rule number c پر پہنچتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے یدی rv کا subject third person میں ہو تو اپنی اور سے object me سب سے بہتر یہ third person ہو my mother راجو یہ سب third person ہیں یہ کچھ بھی آجائے سب third person ہوتے ہیں چلی دیکھتے ہیں my mother said you must get up early تمہیں جلدی اٹھنا چاہیے میری ماں نے کہا تمہیں جلدی اٹھنا چاہیے چھا جی تو you کی وجہ سے یہاں پر سینڈنس نہیں معلوم پڑھلا کہ یہاں پر ایک بچن کے لئے تو ہم اس کو ایک بچن مان کر یہاں پر rv کے object کو ہم می میں بدلیں گے آپ یہ بتایا تھا کہ set کو مان کر ہی چلنا پڑے گا my mother told me that you کو I مدل دیا می کی وئے سے that I must get up early چلی اگلا sentence دیکھتے راجو said you want your book تم اپنی کتاب چاہتے ہو یہاں پر you اور your دونوں کو چینج کر رہا ہے rv کا object دیکھیں یہ تو مان پڑا کہ وہ ہے نہیں اور rv کا subject ہے تو یہاں پر ہم سب سے بہتر ہے کہ می مان کر چلیں ہر اور ہم بھی مان کر چل سکتے ہیں یہ غلط نہیں ہوگا لیکن سب سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو یعنی می کو رکھ کر آگے چلیں چلیے تینوں کے حساب سے دیکھتے راجو told me جب می رکھا تو you کو I میں اور your کو مائی ودلہ اور راجو told her جب ہر رکھا تو you کو she میں اور your کو her مان راجو told him جب him رکھا تو you کو he میں اور his میں چینج کیا تو دیکھیں سینٹنس کیا بن رہا ہے راجو said you want your book راجو told me that I wanted my book راجو told her that she wanted her book راجو told him that he wanted his اگلا سینٹنس دیا ہو he said I respect you and your family میں تمہاری اور تمہارے پریوار کی کا سممان کرتا ہوں رسپیکٹ کرتا ہوں آدھر کرتا ہوں یہاں پر you object کی شکل میں ہے اور your family دیا ہوا اور i subject ہے اور third person کا rv کا subject یہاں پر he ہے تو set نشان سے underlined ہے he i اور he تو he کی وجہ سے i کو he میں مدلہ اور یہ ہرے نشان سے underlined ہے me یہ ہرے نشان سے you یہ ہرے نشان سے your تو you کو me کی وجہ سے you میں اور your کو my میں مدلہ تو he told me that he respected my me and my family he respected me and my family تو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ i my me کو subject سے اور you your کو object سے بدلنا ہے object نہیں ہے تو بھاو کے حساب سے ہم اپنی اور سے رکھیں گے رول number d پر دیکھیں اگر rs سے rs یہ inverted comas کے اندر sentence لیے ہوا ہے تو اسے rb کا object بنا کر اس ہی کے انصار you your میں پریبتن کرتے ہیں چلو sentence دیکھیں یہ تب ہی سمجھ میں آئے گا you are a brave girl oh sentence سے سمجھ میں آ رہا کہ یہ female کیلئے بات ہے جب female کیلئے بات ہے تو said or said to کو یہاں پر ہر میں رکھ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں میسیس گیتہ told her that she was brave girl she was a brave girl یہ دیکھیں انکل نے کہ you are a good boy یہ ایک gents کے بارے میں him رکھ سکتے ہیں انکل told him that he was a good boy یہ دیکھیں اگلا sentence رچنا said you are his personal security سکتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آرہ کہ لیکن آپ خوب جانتے ہیں کہ personal secretary زیادہ تر مہیلائیں ہوتی ہیں تو یہاں پر ہمیں ہر رکھنا بہتر لگی گا رچنا نے اس سے کہ that she was his personal security تو بات سمجھ میں آئی یہ اس میں ایک نیچے نوٹ دیا ہوا ہے اس نوٹ کہ اگر ہم یہاں پر ہر کی جگہ می رکھیں گے تو می کی حساب سے یو کو آئی میں بدلیں گے یہاں پر ہم ہم کی جگہ می رکھیں گے تو یو کو ہم یہاں پر آئی میں بدلیں گے یہاں پر اگر ہم اپنے آپ کو رکھ کر چلیں گے تو یو کو سے پریوردار آسانی سے بنانے میں آسکتے ہیں یہ رول اگر کسی واقعے میں نام لے کر کوئی بات کہی گئی ہو تو اس نام کو ربی کا اوبجیکٹ بناتے ہیں نام لے کر دیکھیں سنٹنس سمجھ میں آئے گا تم اپنے گھر جا سکتے ہو رام آہا یہاں پر رام کو کا اوبجیکٹ بنا دیں گے یہ اور سیڈ کو ٹول میں مدلتے ہیں کیا کیا چلیے اگر سنٹنس دیکھتے ہیں رتی تیچر نے کیا گا رتی تم نے اپنا گام نہیں کیا کس سے گا رتی سے یہ رتی کو ہم یہاں پر آر بی کا اوبجیکٹ بنا دیں گے چونکہ بہت بچم ہوتا اس لئے you کو they میں بدلیں گے they should go then now کو then میں بدلا اس کو بھی یاد رکھیں کہ نکٹہ دکھانے والے شبدوں میں شبدوں کو دوری دکھانے والے شبدوں میں بدلتے ہیں چلی اگلا سینٹنس دیکھتے ہیں mother said ماں نے کہا girls you should start your own business لڑکیوں تمہیں اپنا خود کا کام شروع کرنا چاہیے اس سینٹنس بھی دیکھتے ہیں mother نے کسی کہا girls سے girls یعنی بہو بچن سے اس کا ہم rb کا object نہ آئیں گے mother told the girls you کو they میں اسی کی وجہ سے بدلیں گے that they should start their own business یہاں پر you اور your کو they اور their میں بدلا گیا تو بات سمجھ میں آرہی ہوگی چلی اگلت دیکھتے ہیں نیم آگے دیا ہوا ہے یہ بہو کیا ہے یہ سینٹنس کو دیکھ کر سمجھئے ہیں the mother said maں نے کہا my daughter you have done your work تم نے اپنا کام کر لیا ہے مدر نے کہا دیکھو مدر نے کس سے کہا میری بیٹی اب جب مدر نے کہا میری بیٹی تو مدر کے حساب سے بات چلے گی تو میری بیٹی کو یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے یہاں rb کا object رکھیں گے مگر یہاں اس کو میری نہیں بلکہ مدر کی بیٹی مدر ایک female ہے اس لیے ہر آئے گا اگر مدر یہاں اگر یہاں فادر ہوتا تو لگتے his daughter یہاں مدر ہے تو لکھیں گے her daughter بات سمجھ میں آئی یہ ماں کو مدر کی ویے سے her میں change کر کے رکھیں گی اگر یہ مدر کی وجہ فادر ہوتا ہے یعنی chance ہوتا mail ہوتا تو ماں کو یہاں پر ہم his میں بدل کر رکھتے the mother told her daughter mother نے اپنی بیٹی سے کہا that کیا کہا she اب یہ her daughter کی ویے سے you کو she میں بدلا she had done her work you اور your کو she اور her میں بدلا یہ her daughter کی ویے سے یہ ہری لائن سے underlined ہے اسی کو دیکھیں اگرہ sentence دیکھتے ہیں my sons میرے بیٹو said the old farmer بوڑے کسان نے کہا i am planting these trees for you یہ پیل میں تمہارے لئے لگا رہا ہوں تو یہاں پر بوڑے بوڑے کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا my sons مگر چونکہ یہ بوڑے کسان جو ہے یہ male ہے اس کی ویے سے my sons کو ہم his sons میں بنا کر rv کا object بنائیں گے the old farmer told his sons that اب یہ his sons کی ویے سے ہمیں you کو بدلنا ہے اور i go یہ جو idea ہے یہ فارمر کی ویے سے he میں بدلا جائے گا he was planting those trees for them یہ جو you ہے یہ his sons بہو بچہ نے اس کی ویے سے یہ them میں بدلا گیا تو بات سمجھ میں آئے ہوگی کہ ہم نے اس میں پورے اس میں نیم میں جو ہے special rules میں کیا کیا ہے کہ sentence میں rv اور rs دونوں کو دیکھیں گے اور جس طریقے سے جو بہو سمجھ میں آرہا اس کے حساب سے اس کو بدلیں گے اور اس میں rules کو ضرور follow کریں چلی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو